نمشک ہے درست میں آپ کا بھائی کیجری پہ والد ساتھیوں آج کا ویڈیو بہت ضروری ٹاپک پہ ہے بہت امرجنسی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب لوگ دیکھنا چاہیے سب کو دیکھنا چاہیے جادہ سے جادہ دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے بہت گیان وردک ویڈیو ہے ایکچولی ہمارے دیش میں ایک تحار آنے والا ہے ہمارے دیش میں ایک تحار آنے والا ہے سوکولڈ ہندوز کا تحار یہ مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ساتھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا لیفٹ سائیڈ میں کیا ہو جائے گا اس کو منانے سے منانا ہے تو منالو کس نے منا کیا ہے میں بھی مناتا ہوں ڈراما کرنے کے لیے مجھے بھی منانا پڑتا ہے دکھانے کے لیے لوگوں کو لیکن ایک بہت جروری چیز پر میں آپ کا فوکس ڈالنا چاہتا ہوں کیا آپ پٹاکیں ضروری ہیں پٹاکوں کے بینہ کیا دیوالی نہیں ہو سکتی ساتھی اس بار ہم نے پرند لیا یعنی کہ گوپال رائے نے ایک رائے دی ہے ایڈیوکیشن دیکھو ہمارے منسٹرز کی ایک تو گوپال رائے اور اس کی بھی رائے اور جو پھر وہ رائے کا رائتہ پھیلایا آئے ساتھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے ہماری سرکار نے ڈیسیزن لیا ہے گوپال رائے جی نے ڈیسیزن لیا ہے کہ اس بار دیوالی پہ پٹاکیں نہیں جلانے آپ کو کوئی کریکرز نہیں نو کریکرز پٹاکیں نہیں جلانے ساتھیوں کیا جرور ہوتا ہے میری نانی کہا کرتی تھی کہ بھگوان رام جب گئے تھے تو کوئی ایسے پرمان نہیں ملتے کہ آپ نے ہی سوطلی بم پھوڑے تھے تو میں تو اپنی نانی کی بات مانتا ہوں آپ میری بات مانتے ہیں یعنی کہ آپ کو داریٹ کنیکشن میری نانی سے جڑا ہو گیا تو ساتھیوں یہ تماشہ بند کر دو پٹاکے جلانے کا کیا ہو جائے گا پٹاکے جلالے ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا پٹاکے کوئی دیوالی پہ جلانے جروری نہیں ہوتے یہ ایک بار دیوالی چلی جائے پھر جی بھر کے جلانے نا لوجک ہے دیوالی پہ کیوں پرویلم ہے اب میں جیل سے چھوٹ کے آیا میں آیا جیل سے چھوٹ کے ساری دلی نے پٹاکے جلائے میرے سارے کارکرطاو نے جلائے آٹی شیٹے میں جلائے سب نے جلائے پٹاکے تب تو پردشن نہیں ہوا کیونکہ ہمارا من صاف ہے ہمارا من ہے الکوحل سے دھلا ہوا ہے ہمارے من میں کوئی پرویلم نہیں ہے کوئی فیفڑوں میں کوئی پرویلم نہیں ہے لیکن دیوالی کے سمیے پہ کیا ہو جاتا ہے آج میں رہسیوں گھٹن کرنے والا ہوں اس ساری جانکاری کا دیوالی پہ کیا ہوتا ہے دوستوں کیونکہ یہ سوکول ہندوز کا تیوہار ہوتا ہے سناتنی تناتنی پتہ نہیں کیا کیا ہی لوگ کرتے ہیں ان کا یہ تیوہار ہوتا ہے اب ٹھیک ہے ان کا ہوتا ہوگا ہمیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے تیوہار کی وجہ سے ایک بڑی آبادی کے فیپڑے سکوڑ جاتے ہیں دوستوں ان کے لنسوم جگہیں نہیں بچتی ہیں ان کے فیپڑے سکوڑ جاتے ہیں مطلب پولوشن کی جگہیں نہیں بچتی ہے کہ وہ سانس بھی لے سکیں اتنے سکوڑ جاتے ہیں فیپڑے اور ہم ان کو اور پٹا کے جلا کے دکھی کر دیں یہ تب ہی اچھی بات نہیں ہے ساتھیوں اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا دماغ سے سوچ کے بتانا ایک وہ جو بنگلہ دیشی ہے وہ جو بیچارہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے آیا ہے اپنی ماتر بھومی کو تیاغ کر کے آیا ہے میرے پاس رہنے کے لیے مجھ سے فری کا راشن لینے کے لیے دس دس ہزار اوپے حمانت اللہ سے لینے کے لیے ہماری جمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے محنت کر کے آیا ہے محنت کش آدمی ہے وہ گڑھا کھوڑ کے تاروں کے نیچے سے نکل کے آیا ہے رشوت دے دے کے اپنی محنت کی گاڑ ہی کمائی کی رشوت دے دے کے آیا ہے وہ رات کو سو جاتا ہے اس کو تم پٹھا کے جلا کے دکھی کرتے ہو کیا بیٹتی ہوگی اس بیچارے روہنگیا کے اوپر اس بنگلہ دیشی کے اوپر تم نے تو پٹھا کے جلا لیے جیشری ڈام جیشری ڈام کر دے دو چر بار اس کا تو جینا آرام ہو گیا بیچارے گا وہ کیا کرے گا وہ کیسے جیے گا رات کوئی لوگوں کا کام ہوتا ہے روہنگیاں کا رات کوئی گاڑیاں ہماری چراتے ہیں نشے کا جو بھی کاروبار کرتے ہیں رات کوئی کرتے ہیں رات کو اتنا پرکاش پھلا دو آپ پٹھاکوں کا دے پٹھا کے جل رہے ہیں دے روکٹ جل رہے ہیں سکائی شوٹس جل رہے ہیں روشنی کر دو ساری دلی میں یہ جلا دو دی ہے دیپک جلا دو دیپک سینی جیسے بڑے بڑے کیا ہو جائے گا اس سے ان کا بیچاروں کا کام دندہ چوپٹ ہو جائے گا تمہیں اچھا لگے گا میری نانی کہا کرتی تھی کوئی بھی کام ایسا مت کرو جو دوسرے کو دکھی کر کے اچھا لگے دکھی ہے کچھ نہیں ہوتا پٹھا کے جلانے سے پٹھا کے جلانے سے کچھ ہوتا تو مجھے بھی جلایا تھا دلی والوں نے ہمیں بھی جلایا تھا دو آزار تیرہ سے جل رہے ہیں خوش پٹھا کا نکلے ساتھیوں میں آپ کو بہت سیریس نوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں دیوالی کے پٹاکوں میں بہت پولوشن ہوتا ہے یہ ایک نیچرل ہوتا ہے یہ تو انرجی کام کرتی ہے اس رشتے کو بنانے میں آپ مانتے ہیں انرجیز کام کرتی ہیں بھاوناتما کروپ سے چیزیں جھڑ جاتی ہیں ہمارے دیش میں تو کہتے ہیں کہ پتھر میں بھی جان آ جاتی ہے تو آپ خود بتاؤ یہ پٹاکہ جب میرے جیل سے چھوٹنے میں جلتا ہے تو پولوشن نہیں ہوتا میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوں دارو منتری کو شکشہ منتری بنایا رکھا میں نے اتنے سالوں تو جھوٹ نہیں بول سکتا وہ پٹاکہ اس سمیں کم پولوشن کرتا ہے جب ہم جیل سے آتے ہیں وہ پٹاکہ ہمارے ایم سی ڈی کی جیت میں کم پولوشن کرتا ہے پنجاب میں ہم لوگ جیتے ہیں تو بہت ہی کم پولوشن کرتا ہے وہی پٹاکہ لیکن اسی پٹاکے کو دیوالی پہ جب آپ جلاتے ہیں تو بھاونا سے جلاتے ہیں فیلنگز کے ساتھ جلاتے ہیں من میں گصہ رکھ کے جلاتے ہیں راہل گاندی جی جیسا کہتے ہیں اس گصہ کے ساتھ جب آپ جلاتے ہو جیادہ پردوشن کرتا ہے جیادہ پردوشن کرتا ہے پرالیوں سے بھی جیادہ کرتا ہے دماغ کھلا پر دیتا ہے بہت بڑی آبادی کے دل میں چھید ہو جاتا ہے دل میں دھکا لگتا ہے اور میرے جیسے سیکلر آبادی جو میں جو ان کے ووٹس لینے کے چکر میں رہیں گیا میرے تو بھائی میرے کوئی سانس نہیں آتی میں تو یہاں تک دھوہ بھر جاتا کیونکہ دھوہ تو نکالی رکھا ہے بھاجپا والوں نے ہمارا ہریانہ میں نکال دیا جلے بھی اتار دی پکوڑے اتار دی پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تو نو کریکرز کی ڈیمانڈ میں آج کرنے آئے ہوں ساتھی اپنے سب ہی لوگوں کے ساتھ پلیز پٹا کے مجر آئیں پٹا کے مت جلائیں دیوالی پہ مت خون پھوکائیں میرا مت جلائیں مجھے مت 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 ستائیں ہمیں دو چار مہینے بچیں دلی کے الیکشن کے جی لینے تو چین سے مت 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 اکٹھے ہو جاؤ ہندووں مت اکٹھے ہو جاؤ مت مت پٹا کو کے نام پہ تم لوگ سارے اکٹھے اکٹھے ہو کے یہ وہاں پہ ادھر مدوبن چوک پہ پیرہ گڑی چوک پہ اور ادھر پتہ نہیں کون سے کون سے چوک پہ اکٹھے مت ہو جاؤ یہ پٹا کے اکٹھا بھی کرتے ہیں ہندووں کو پٹا کا کسی کا آگ کوئی اور لگا رہا ہے اس سے ہندو ایک ہو جاتا ہے اس سے بھی ہمارا نقصان ہے سیدھا سیدھا دلی کا نقصان ہے کیوں کرنا ہے ساتھی مت اکٹھے ہو جاؤ پلیز دس بیس دن کی بات ہے من کو مار لو گھر میں بیٹھ جاؤ پلیز مت جلاؤ دیوالی پہ مت جلاؤ دیوالی جانے کے بعد خوب جلالے مجھے نیو ایر پر پروبلم نہیں ہوتی ہے نیو ایر پہ جلالے نظرستو ہیپی نیو ایر ہیپی نیو ایر ہیپی نیو ایر کریں ہم ساتھ میں کریں گے میں تا انگریزی میں بہت بے سورا گاتا ہوں ہم لوگ ساتھ میں کریں گے لیکن دیوالی پہ اکٹھا نہیں ہونا ہے دیوالی پہ پٹا کے نہیں جلانے بہت پولیشن ہو جاتا ہے میرے چشمے پہ بھی دھوہ دھوہ جم جاتا ہے پلیز مت کرنا مت کرنا یہ تماشیہ مت کرنا سارے دلی سے پیج کرنا چاہتا ہوں گوپال رائے کی رائے مان لو یہ سنجے اور گنجے بھی سمجھا رہے ہیں آپ کو میری پارٹی والے پلیز ان کی بات مان لو سمجھانے کے لئے میں آیا ہوں دوستوں بنگلہ بھی چھن گیا ہریانہ بھی چلا گیا ہے بنگلہ بھی چلا گیا ہے بنگلہ دیشی نہیں جانے والے دوستوں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو میری ایک بار آپ لوگ بات مان لو جن جن لوگوں نے آج میں سارے دلی کا سامنے اس ویڈیو کے مات دھم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے میری بات مان لی ساتھیوں اور اس دیوالی پہ پٹا کے نہیں جلائے ہم اس کا فارم بھروائیں گے ہمیں فارم بھر کے دو ہمیں لکھ کے دو اپنے گھر کا لائیو سی سی ٹی وی فوٹیج دو کہ دیکھو جی ہم نے دیوالی پہ پٹا کے نہیں جلائے اور جو لوگ بھی دیوالی پہ پٹا کے نہیں جلائیں گے ہماری ستکار ان کو نیوئر پہ پٹا کے گفٹ کرے گی ساتھیوں نیوئر پہ خوب جلانا اور یوٹیوب پہ ڈال دینا یہی تو تماشیہ لگا رکھا ہے آپ سمجھتا آپ گئے ہیں اب میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کرو جادہ سے جادہ سبسکرائب فولو کر دیا کرو دوستوں پورے پریوار کو ساتھ میں بیٹھ کے ہنسانی کی جمعیداری لیتا ہے کہ جنی بہوال چین تاہمت کرو آپ دیوالی پہ سے نو ٹو کریکرز کریکرز مت جلاؤ کیونکہ ادھر آپ کریکرز جلاؤ گے میرے جیسے سناتن ویرودھیوں کا دل جلتا ہے دل جلتا ہے سینے میں چھہد ہو جاتا ہے میرے چھپننچ لمبہ چھہد ہو جاتا ہے میرے سینے میں میں کیا کروں تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے دماغ کی دھئی بنا رکھیے تم لوگوں نے مت جلاؤ پٹا کے مت جلاؤ کیوں پھکا رہے ہو کیوں یہ کوئی دکھا رہے ہو سارے پٹاکوں کے نام پہ مت جلاؤ مت جلاؤ مت جلاؤ بہت بہت دھنیواد مان جاؤ میری بات مت جلاؤ دیوالی بین دووں پٹا کے مت جلاؤ